بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستوں میں امید کرتا ہوں آپ لوگ خیریت سے ہوں گے اور زندگی کو بھرپور طریقے سے انجائے کر رہے ہوں گے آج جو میں ٹاپک آپ کے لئے لائے ہوں وہ پورڈہ سیول پروسیجر کا آرڈر نمبر ٹوئنٹی سیمن ہے اور یہ ڈیل کرتا ہے سوٹ بائی اور اگنسٹ پبلک فیسر ان دیر آفیشل کیپیسٹی تو اس کی جو ریلیونٹ رولز ہیں وہ ایک سے لے کر آٹھ بی تک ہیں تو دوستو ٹاپک پر آنے سے پہلے میں آپ لوگوں سے گزارش کرتا چلوں یہ جو میرا چینل ہے پیڑ فا جسٹس کانڈی آپ اس کو سبسکرائب کر دیں اس سے میری اس لفظ آئیہ ہوتی ہے اور ساتھ میں جو بیل آئیکن ہے جب ابرے تو اس کو بھی پریس کر دیں اس سے میری ہر نئی آنے والے ویڈیو آپ کو آسانی سے ملتی رہے گی تو دوستو آتے ہیں آپ ٹاپک کی اوپر تو اس میں سب سب پہلا جو رول ہے وہ ہے سوٹ بائی اور اگینس تی گورنمنٹ یہ رول ون ہے یعنی کہ حکومت کی طرف سے یا حکومت کے خلاف مقدمہ حکومت کو حکومت کو کسی بھی مقدمے کے اندر پارٹی بنایا جا سکتا ہے یا حکومت کے خلاف مقدمہ کیا جا سکتا ہے یا حکومت کسی بندے کے خلاف مقدمہ کر سکتی ہے اور اس کی اوپر جب اگر حکومت کی طرف سے کوئی مقدمہ کیا جاتا ہے یا حکومت کے خلاف مقدمہ آتا ہے تو دعوے یا جواد دعوے کی اوپر جو شخص دستخط کرے گا یا پلیڈنگ کو جو شخص ویریفائی کرے گا اور دستخط کرے گا تو اس کو صرف وہی شخص اس کی پلیڈنگ کو ویریفائی اور اس کی اوپر دستخط کر سکتا ہے پرینٹ کے اوپر یا ریٹنر پرائی کے اوپر جس کو وفا کی حکومت یا صبح حکومت نہیں اس مقصد کے لئے تینات کیا ہے اس کے بعد آ جاتا ہے رول ٹو رول ٹو میں ہے کہ پرسن ایتھرائیز ٹو ایکڈ فا گورمنٹ کہ جب اس طرح کی سیول ایڈکیشن کے اندر صرف وہی بندہ جو ہے حکومت کی بہا پر ایکڈ کر سکتا ہے جس کو حکومت وفا کی یا صبحی نے اس مقصد کے لئے تینات کیا ہوگا تو اس میں انہوں نے سی پی سی بنانے والوں نے رول ٹور کے اندر یہ کہا ہے کہ جو شخص حکومت کی امام پر یا حکومت کے خلاف یا جو ایکس آفیشو ہے یا آفیسر ہے کسی مقدمہ میں پیش ہوتا ہے اور اس مقدمے کے پیروی کرتا ہے حکومت کو جواب داخل کرتا ہے یا حکومت کو ریسپانس کرتا ہے اس مقدمے کے اندر یا حکومت کو ڈیفینڈ کرتا ہے تو جو بندہ حکومت کی طرف سے پیش ہوتا ہے یا جواب دیتا ہے جو اس مقصد کیلئے تینات کیا گیا ہے وہ ہو سکتا ہے یا پھر گورمنٹ پلیڈر جو ہے وہ ہو سکتا ہے یہ گورمنٹ کی طرف سے جواب دے سکتے ہیں اور لے بھی سکتے ہیں اس کے بعد آ جاتا ہے رول ٹری رول ٹری یہ ہے کہ پلینٹ انسوڈ بائی ار اگینسٹی گورمنٹ یہ وہ جس میں حکومت مقدمات کے جن کے اندر حکومت کو حکومت کے خلاف مقدمہ کیا جاتا ہے یا حکومت نے لوگوں کے خلاف مقدمہ کیا ہوتا ہے یا حکومت ملے ہی ہوتی ہے یہ ریسپانڈرٹ ہوتی ہے تو ان کے بارے میں یہ رول ٹری کیا کہتا ہے اس میں یہ ہے کہ بعض اوقات جب ہم عدالت کے اندر مقدمہ کرتی ہیں تو اس کے اندر حکومت کو بھی فریق بناتی ہیں یا جب حکومت کی طرف سے کوئی مقدمہ ہوتا ہے تو اس میں بعض اوقات گورمنٹ ریسپانڈرٹ بھی ہوتی ہے تو اس میں ہے کہ حکومت کے خلاف مقدمہ یا حکومت کی طرف سے مقدمات جو لوگوں کے مقدمات ہوتے ہیں جس کے اندر حکومت کو پارٹی بنایا گیا ہوتا ہے یہ ان کے اندر جس میں پلنٹیف حکومت ہو یا پھر اس کے اندر تو حکومت کا جو ہے وہ نام پتہ وہ لکھنے کے ضرورت نہیں ہوتی صرف اس کے اندر اتنا ہی اگر آپ لکھ دیں گے کہ فلان بنام حکومت پاکستان اگر وفا کے حکومت کا آپ نے پارٹی بنایا تو that is sufficient اگر آپ نے صبائی حکومت کو بنایا ہے فلان بنام پنجاب حکومت یا فلان بنام سندھ حکومت یا بلکستان حکومت یا KP حکومت جس کو بھی آپ نے یا ازاد کشمیر حکومت بنایا ہے جس کو بھی آپ نے بنایا ہے اس صعبی کا نام آپ آگے لکھتیں گے تو اس میں پھر حکومت جو ہے اگر آپ نے صب initiاد کا یا وفا کے حکومت کو اگر آپ نے بنایا ہے تو پھر عدالت جو ہے اگر فا کے حکومت ہے تو اس کو نوٹس جاری کرے گی تو اس میں صرف حکومت کا نام دیکھتے نہیں کافی ہوتا ہے اس میں پتے کی ضرورت نہیں ہوتی اس کے بعد آ جاتا ہے رول فور رول فور کہتا ہے کہ ایجنٹ آف گورمنٹ تو رسیب پراسس اس میں یہ ہے رول فور کے اندر کہ حدالت حکومت کے خلاف مقدمہ پیش ہونے کی صورت میں حکومت کے جو وقیل ہوتا ہے یا گورمنٹ پلیڈر جو ہوتا ہے اور حکومت کی طرف سے پیش ہو اس کو حکم سادر کر سکتی ہے اور حکومت کی طرف سے وہ جواب داخل کرے اور اس کے لئے عدالت پھر اس جو گورمنٹ پلیڈر ہوتا ہے یا گورمنٹ کے کسی محکمی کا جو بندہ ہوتا ہے اس کو پھر جواب داخل کرنے کے لئے مولد بھی رول چار کے تحت دے سکتی ہے اس کے اندر مولد کی بات کی گئی ہے اس کے بعد آ جاتا ہے رول فائیب رول فائیب کہتا ہے کہ فیکسنگ آف ڈے اس میں یہ ہے کہ جب کسی مقدمے کے اندر عدالت نے عدالت کے نوٹس کے اندر یہ بات آئے کہ حکومت کو پارٹی بنایا گیا ہے وفاقی کو یا صوبائی کو تو پھر حکومت جو ان کے جو متعلقہ جو احکامات ہوتے ہیں یا ان کے جو گورمنٹ ہوتی ہے یا ان کے جو ریلیمنٹ کنسن پرسنیلٹیز ہوتی ہیں ان کو جو عدالت ہے وہ نوٹس جاری کرتی ہے کہ آپ ڈے فیکس کے اوپر عدالت کے اندر آئیں اور جواب دیں تو عدالت کے اندر جو گورمنٹ کا پلیڈر ہوتا ہے وہ بھی پیش ہوتا ہے اور اس کے ساتھ جس میک میں کو پارٹی بنایا گیا ہے اس میک میں کا کوئی ایتھورائز وکیل ہے یا ان کا جو نمائندہ ہے یا جو بھی بندہ ان کے بحاف میک میں کو وہ دیفینڈ کر رہا ہے وہ عدالت کے اندر پیش ہوتا ہے تو عدالت پھر اس کو عدالت پیش ہونے کی اجازت دے سکتی ہے کہ آپ فلان تاریخ کو عدالت کے اندر پیش ہو اس کے بعد آ جاتا ہے رول سکس رول سکس میں یہ کہا گیا ہے کہ عدالت کسی ایسے مقدمے میں جو حکومت کے خلاف ہو اور گورمنٹ کے اور حکومت کے خلاف ہو یا حکومت کی طرف سے ہو اور اس میں گورمنٹ پلیڈر ہو اور اس کی ہمرائی میں یا اس کی ایک کمپنی میں جو میک میں کا جو مطلقہ وکیل ہو یا کوئی افسر ہو یا کوئی پلیڈر ہو جو عدالت کے اندر حکومت کو ریپریزنٹ کر رہا ہو یا سبائی حکومت کو یا وفاقی حکومت کو ریپریزنٹ کر رہا ہو اور وہ اگر وہ چاہتا ہو کہ مقدمے کے اندر وہ مقدمے کے اندر عدالت میں کوئی تسلیح بخش جو آپ جمع کرائے تو اس کے لیے پھر ضروری ہے کہ پھر وہ عدالت سے ٹائم لے اور ٹائم لینے کے لیے عدالت کے اندر درخواست دے گا کہ جناب مجھے ٹائم دیں کہ میں عکومت سے یا متعلقہ ڈپارمنٹ سے سبائی کی ڈپارمنٹ ہے یا وفاقی ڈپارمنٹ ہے اس کو میں اپنا وہ بیجوں گا اپنا ریپریز بیج کر وہ مناسب جو احکامات ہیں وہ لے کر اور اپنا جو پلینٹ ہے یا جو بھی ریٹن سریٹمنٹ ہے وہ داخل عدالت کروں گا تو مجھے حکم صادر کروایا جائے تو پھر عدالت جو ہے وہ حکم صادر کر سکتی ہے اس میں زیادہ تر جو ہے وہ ڈپینڈنٹ ہی ہوتی ہے گورمنٹ اس کے بعد آ جاتا ہے رول سیمن رول سیمن یہ کہتا ہے کہ اور جیسے رول شے کے اندر یہ ہے کہ وہ عدالت کے اندر آ کر ٹائنگ لے سکتا ہے جواب داخل کرنے کے لئے اب رول سیمن کے اندر بھی وہ ٹائنگ لے سکتا ہے عدالت سے اپنا جواب داخل کرنے کے لئے جہاں وہ گورمنٹ پلیڈر ہو یا گورمنٹ پلیڈر کے ساتھ اس میک میں کبھی کوئی پلیڈر ہو یا ان کا کوئی نمائندہ ہو جو ان کی میک میں کی بہاپیار عدالت کے اندر آتا ہو اور عدالت کے اندر آ کر جواب دیتا ہو تو پھر وہ اپنی صوبائی حکومت کو یا پھر وفاقی حکومت کو جب عدالت کے اندر مقدمہ دائر ہوگا اور جو قویسٹن عدالت اس کو پوچھے گی وہ نمائندہ پھر اس کی ایک ریفنس بنا کر اپنے مطلقہ ڈپارمنٹ کو بھیج دے گا وفاقی حکومت کو یا صوبائی حکومت کو کہ جناب مجھے اس قویسٹن کا جواب چاہیے تو پھر وہ مطلقہ میک میں اس کا جواب لے کر اس کو دیتا ہے اس ریفنس کے اوپر اور پھر وہ جو بندہ ہوتا ہے گورمنٹ کا جو پلیڈر ہوتا ہے یا پھر وہ میک میں کا جو پبلک آفیسر ہوتا ہے یا جو ایتورائز ایجنٹ ہوتا ہے وہ عدالت کے اندر آ کر اس جواب کو جمع کرواتا ہے تو عدالت اس کو ریکارڈ کا ایسا بنا لیتی ہے اس کے بعد آ جاتا ہے رول ایٹ رول ایٹ میں ہے کہ پروسیجر ان سوٹ اگیند پبلک آفیسر یعنی کہ جب کسی پبلک آفیسر کو اس کی آفیشل کیپسٹی کے اندر اگر کسی شخص نے یا کسی ڈپارمنٹ نے اس کو وہ بنایا ہے فریق مقدمہ بنایا ہے اور اس کو ڈیفینڈنٹ بنایا ہے یا ریسپانڈنٹ بنایا ہے اور اس کی آفیشل کیپسٹی کے اندر انہوں نے عدالت کے اندر چینلنج کیا ہے تو اس میں یہ ہے کہ وہ اس شخص کے خلاف جب عدالت نوٹس ایشو کرے گی تو وہ اس شخص کی بہاب پر یا اگر وہ سبائی حکومت کا اگر وہ ملازم ہے تو سبائی حکومت اس کو ڈیفینڈ کرے گی اگر وہ پروینشنل حکومت کا ایمپلائی ہے تو وہ سبائی حکومت اس کو پھر ڈیفینڈ کرے گی اور اس کے ڈیفینڈ کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ عدالت جو ہے اس گورنمنٹ کے جو پلیڈر ہے اس کو پھر نوٹس ایشو کرے گی کہ آپ اس بندے سے جواب لے کر عدالت کے اندر داخل کریں تو پھر وہ جو پلیڈر ہوتا ہے یا اس میک میں کا جو اگر وہ سرکاری وکیل ہے تو یا تو پلیڈر پیش ہوگا یا پھر وہ سرکاری وکیل پیش ہوگا یا پھر دونوں پیش ہوں گی یا جیسی بھی صورتحال ہوگی پھر وہ اس جو گورنمنٹ کا جو آفیسر ہے پبلک آفیسر ہے اس کو عدالت کے اندر ڈیفینڈ کیا جائے گا اور جو پلیڈر ہوگا یا جو اس افسر کی طرف سے بندہ عدالت کے اندر پیش ہوگا وہ پھر عقائق سے عدالت کو اگاہ کرے گا اور اس میں یہ ہے کہ جہاں کسی سرکاری وکیل سرکاری افسر کی طرف سے کوئی گورنمنٹ پلیڈر جو ہے یا اس میک میں کا کوئی سرکاری وکیل عدالت کے اندر پیش نہیں ہوتا تو پھر ان دو بندوں کے درمیان یہ سمجھا جائے گا کہ یہ ان کی پرائیویٹ لیٹگیشن ہے اور اس میں شرط یہ ہے کہ وہ مدلعہ جو ہے وہ جو پبلک آفیسر ہوتا ہے اگر کسی مقدمے کے اندر پیش عدالت نہیں ہوتا یا اس کے خلاف کوئی کاروائی سادر ہوتی ہے تو اس کے خلاف پھر عدالت کے اندر نہ تو اس کے خلاف کروکی سادر ہو سکتی ہے اور نہ ہی اس بندے کو گرفتار کیا جا سکتا ہے اور نہ ہی اس کے اوپر کوئی کاروائی سادر جا سکتی ہے اس کے بعد آ جاتا ہے دوستو رول ایڈ رول ایڈ کہتا ہے کہ نو سکورٹی ٹو بی ریکوائیڈ فرم گورنمنٹ اور پبلک آفیسر ان سرٹن کیسز اور اس میں انہوں نے سی پی سی بنانے والوں نے یہ کہا ہے کہ مختلف مقدمات ایسے ہوتی ہیں یا ان کی نویت ایسی ہوتی ہے کہ جس میں اگر گورنمنٹ کو پارٹی بنایا جائے یا گورنمنٹ کے خلاف مقدمہ کیا جائے تو اس کے اندر پھر وہ ان کو وہ ضرورت نہیں رہتی کہ ان کے اوپر کوئی کاسٹ ڈالی جائے یا افسر اگر اپنا وہ دفاع کر رہا ہے کسی اپنا عدالت کے اندر جو اس نے ایکٹ کیا ہے اپنی ایفیشل کیپیسٹی کے اندر تو اس کے خلاف اگر کوئی ڈگری عدالت سادر کرنا چاہتی ہے تو پھر اس سے جو پرپرٹی ہے اس کی جو پرسنل پرپرٹی ہے تو اس کے پھر وہ سکوٹی اس سے عدالت نہیں لے سکتی اور نہ ہی اس کو سکوٹی دینے کا حکم سادر کر سکتی ہے جیسے یہ آرڈر اکتالی سے اپیل اگنس آرڈر اس کا جو رول پانچ یا چھے ہے ڈیل کرتا ہے اس کے تحت پھر اس سے کوئی سکوٹی طلب نہیں کی جا سکتی نہ اس پبلک آفیسر سے طلب کی جا سکتی ہے اور نہ ہی وہ گورنمنٹ سے کوئی اس طرح کی سکوٹی جو طلب کی سا سکتی ہے کسی ایسے ایڈ کے بارے میں جو گورنمنٹ نے یا اس پبلک آفیسر نے اپنی آفیشل کیفیسٹی کے اندر کیا ہوا اس کے بعد آ جاتا ہے رول ایٹ بی اور یہ ستائیس آرڈر ستائیس اور رول ایٹ بی کیا کہتا ہے کہ دیفینیشن آف گورنمنٹ اینڈ گورنمنٹ پلیڈر اس میں انہوں نے دیفینیشن بتائی ہے کہ اس آرڈر کے تحت جو ابھی یہ ٹوئنٹی سیون ہم نے ڈسکس کیا اس میں اگر گورنمنٹ کو اپنے پلیڈر اپنا لفظ اگر اپیل کی سٹیٹ پہ اپلیٹ سٹیٹ کے اوپر اگر اس طرح کا اگر وہ مقدمہ آ جاتا ہے یا مقدمہ اپلیٹ سٹیٹ کے اوپر چلا جاتا ہے تو پھر گورنمنٹ اگر اس کے اندر دیفینیشن ہے تو وہ ریسپانڈنٹ کا لفظ اس کے لئے استعمال ہوگا اور اگر اس کے اندر گورنمنٹ کا پلیڈر ہے تو صوبائی حکومت اپنے مقدمات یا اپنے خلاف مقدمات میں اپنے کسی سپیشل یا عام حکم کے ذریعے پبلک پلیڈر کو تینات کر سکتی ہے اس میں وہ پبلک پلیڈر جو ہے وہ اپلیٹ فورم کے اندر بھی وہ گورنمنٹ تینات کر سکتی ہے اور بیلو اپنی بیلو سٹیٹ جو پر یعنی بیلو جوڈیوشنی کے اندر بھی اس کو تینات کر سکتی ہے وفا کی حکومت یا صوبائی حکومت تو دوستو میں سمجھتا ہوں میرا آج کا ٹاپک آپ کو کلیر ہو گیا ہوگا اگر آپ کو کلیر ہو گیا تو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور میری چینل کو سسکرائب کریں اور اس کو لائک بھی کریں اور مجھے نئی ویڈیو کے آنے تک آپ سے اجازت چاہوں گا اللہ حافظ اسلام علیکم